میں راہیلہ سلیم ڈاکٹر محمد سلیم کی وائف ہوں الحمدللہ ہم لوگ بھوپال سے بلونگ کرتے ہیں میرے حزبن نے پہلے اس نام قبول کیا ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں میں اگروال فیملی سے تھی میرا پرانا نام مانسی اگروال تھا اور میرے حزبن نے جب اس نام قبول کیا تو میرے لیے میری لائف کا بہت ایک شاکنگ انسیڈنٹ تھا اپنے پاس موجود محلاؤں کو مجھبی تقریریں اور تعلیم دے رہی ہے محلہ کچھ سال پہلے تک ہندو ہوا کرتی تھی لیکن ایک روج بے ہندو سے مسلمان ہو جاتی ہے بہیں آج محلہ کا پتی ایک آتنکبادی ہے جو اس دیس کو اسلامیک اسٹیڈ بنانے کے میں سن میں لگا ہوا تھا اس کا پتی پروفیسر سلیم بھی کبھی پروفیسر سورب راج بید ہوا کرتا تھا سورب اس پریبار سے آتا تھا جہاں ایک چیڈی کو مارنا بھی ہنسا تھی سورب اس پریبار سے آتا تھا جہاں من بچن اور کرو میں بھی ہنسا کو سربوچتہ دی گئی ہے لیکن ایک روج بہی سورب راج بید بھوپال میں ادھیاپن کے دوران پروفیسر کمال کے سمپرک میں آ جاتا ہے اور پروفیسر کمال دھیرے دھیرے اسے اپنی مجھبی دعوت دینے لگتا ہے سورب اور اس کے پریبار کو پتا ہی نہیں چلتا تاکہ کب ان کا برنبوسکر اسے اس کی مول پہچان دھرم سنشکرتی سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ رکشہ بندن کے دن اس کی چار بہنیں راکشیں لیے اس کے کلائی کی باڑ جورتی رہتی ہیں اور سورب انہیں راکشیں بندوانے سے منع کر دیتا ہے انتطور گدبہ سورب ایک روج سلیم ہو جاتا ہے اور اپنے پریبار سے بہت دور ہیدر آباد پہنچ جاتا ہے ایک نیا نام نئی پہچان اور نئے مقصد لیے کٹر ہوتے ہوتے سلیم اتنا کٹر ہو جاتا ہے کہ وہ دیس کے برد بدیسی آتنگ کی سنگٹھن سے مل کر اس کی پہچان بدلنے کو اپنی جندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اس کی پتنی مانسی جو کی اب رائلہ ہو چکی ہے اس کو انہیں محلاؤں کے سامنے تقریروں کے لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں گیر مسلم محلائیں بھی اس کو سن کر اسلام کے لیے پریدت ہو سکیں ان دونوں کے ایسے ویڈیو اب آئے دن سامنے آ رہے ہیں مد پریدیس اور تیلنگانہ سے پکڑے گئے ان سولہ ہجب و تحریر کے آتنکیوں میں آدھے آتنکی دھرمان ترد ہیں کبھی بھی بھی پرانیوں میں صدباب نہ ہو وشف کا کلیان ہو کہا کرتے تھے لیکن آج اپنے مقصد کیلئے لوگوں کی جان لینے کی یوزنہ بناتے ہیں ان آتنکیوں کا سرگناہ سلیم ببادت مسلم نیتا اور بھڑکاؤ تقریریں کرنے والے اکور الدین اووشی کے سوامتو والے کالج میں پروفیشر تھا پولیس اور انویسٹیگیسن ایجنسیاں آپ سلیم کا برنبوس کرنے والے کمال کی تلاس کر رہی ہیں جس کے لئے ایک ٹیم ہیدر آباد بھیجی گئی ہے کمال سے پوستاس کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ اس نے ایسے اور کتنے گیر مسلم یوہوں کا برنبوس کر انہیں اس آتنک کی رہا پر دھکیلا ہے